مجھے آج حویلی دھیان سنگھ ڈھونڈنی ہے میں بہت کنفیوز ہوا کسی نے مجھے کہا کہ آصف جاؤ کی حویلی جو ہم نے دھیان سنگھ کی حویلی کیا کے دکھائی ہے وہ دھیان سنگھ کے تصرف میں تو تھی لیکن دراصل تو آصف جاؤ کی حویلی ہے جو ملکہ نور جہاں ہندوستان کی ملکہ نور جہاں کے بھائی تھے آصف جاؤ جن کا مقبرہ لہوری میں ہے اور چونہ منڈی میں ان کی حویلی ہوا کرتی تھی جس پہ سکھوں کے آنے کے بعد دھیان سنگھ نے قبضہ کر لیا لیکن دھیان سنگھ کی ایک اور حویلی بھی ہے جو مغل دور ہی کی ہے جہاں وہ مجلس بٹھایا کرتے تھے لوگوں کی فریاد سنا کرتے تھے وہ حویلی بھی کہیں ٹکسالی کے آس پاس اندر کہیں ہے جہاں وہ ایک سکول بن گیا ہے کچھ ایسا ہے مجھے اس حویلی کو ٹھوننا ہے اس حویلی کے بارے میں ایک کرو تو بڑا دلچسپ ہے وہ یہ کہ پچھلے دنوں بڑی مقبول فلم The Legend of Mollajat کے کچھ سیکونس وہاں پھلوائے گئے ہیں حویلی ناگفتہ بے حالت میں ہے بہت خراب حالت میں ہے وہاں پاؤں رکھنا بھی محال ہے یہ کہا گیا ہے لیکن مجھے بہرحال میں جب بھی کسی سے حویلی دھیان سنگھ کا پوچھتا ہوں تو وہ آصف جاو علی دھیان سنگھ کی حویلی کا بناتی ہے بہرحال کسی نے کہا ہے کہ یہاں سکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب صاحب ملیے وہ آپ کی مدد کریں گے بہت مشفق انسان ہے تو ہم یہاں آئیں اس گلی میں اور کسی سے کہلوایا ہے ہیڈ ماسٹر صاحب کو کہ وہ ہماری مدد کریں یہ ہیڈ ماسٹر صاحب ہمارا انتظار ہی کر رہے تھے یہ سکول دراصل اس حویلی ہی کے آہاتے میں کہیں بنا ہوا ہے خیر کنیہ لال ہندی نے اس حویلی کو بہت وسیع و عریض حویلی بتایا لیکن جا کے بتا چلے گا ہم جا رہے ہیں دیکھیں کتنی منزلیں ہیں کتنے تیخانے ہیں میں ناظرین سے بھی التماس کروں گا کہ اگر وہ حویلی دھیان سنگھ کے بارے میں کچھ جانتے ہیں ہم نے انہیں اب دونوں حویلیاں دکھا دی ہیں ایک وہ حویلی رچونہ منڈی میں ہے اور ایک یہ حویلی جو ہم دکھانے جا رہے ہیں اب ناظرین جو تاریخ کا شوق رکھتے ہیں وہ اکثر میری مدد کرتے رہتے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ میں بھی تاریخ کا ایک طالب علم ہوں جب وہ میری مدد کرتے ہیں مجھے بتاتے ہیں کہ کون سی حویلی کون سا مندر کون سا گوشالہ دراصل کس کے نام سے موسموم ہے کس کے نام لگا ہوا ہے تو مجھے بڑی آسانی ہو جاتی ہے یہ حویلی دھیان سنگھ میں دکھا رہا ہوں اس کے بارے میں اگر آپ کو جانتے ہو تو مجھے ضرور لکھئے گا دھیان سنگھ ڈوگرا جو کشمیر کے حکمان گلاب سنگھ کا بھائی تھا بڑا سازشی ذہن رکھتا تھا اس نے رنجیت سنگھ کے سارے خاندان کو قتل کروا دیا پھر خود بھی قتل ہوا سندھیاں والا سرداروں کے آتھوں یہ حویلی جس میں آج ہم آئے ہیں یہ مغل فن تعمیر کا شاہکار ہے اٹھالیس کنال اور پاسٹ کمر پر مشتمل یہ حویلی کبھی سکھ دور کا وزیر عظم سے گٹریٹ ہوا کرتا تھا کمرے کے بھاری ستون کبھی منقش تھے سامنے سات فٹ اونچا چبودرہ اس عمر کا غماز ہے کہ مغل اور سکھ حکامِ بالا یہاں بیٹھ کر عوام کی گزارشات سنا کرتے ہوں گے اب تو اس کی حالت قابلِ رحم ہے میرا وجود جیسے اچراخِ سہر کوئی گرتی ہوئی حویلی کا دالان تم بھی ہو اس ایوان کے فرش پر آہستہ آہستہ قدم رکھنا پڑتا ہے مبادہ تیخ خانے میں جا گریں اس کے نیچے دو تین تیخ خانے ہیں ایک بات میں واضح کرتا ہوں اکثر لوگ آپ کو لاہور میں یہ کہتے میں ملیں گے کہ اس حویلی میں تیخ خانہ ہے جو شاہی قلے تک جاتا ہے شاہی قلے سے تیخ خانہ جو ہے وہ دریائے راوی تک جاتا ہے کچھ تو ایسی دور کی قوڑی لاتے ہیں کہ بھارت تک بچھری جاتی ہیں سرنگیں مغلوں کے پاس سرنگیں بنانے کا کوئی انتظام نہیں تھا کوئی ٹیکنیک نہیں تھی اس نے کوئی اگر آپ سے کہے کہ کہیں کوئی سرنگ بنی ہوئی ہے تو وہ غلط ہے ہاں تیخ خانے ضرور بنے ہوئے ہیں اس حویلی کے نیچے بھی تیخ خانے بنے ہوئے ہیں ایک جزیرہ ہوتا ہے خون تمنہ کب سے پاؤں رکھنے کے لیے کچھ تو زمین ہو مجھ میں نیچے تیخ خانے ہیں جہاں جانے کے لیے دروازے موجود ہیں لیکن ان کی حالت مختوش ہے ستونوں سے ادھر بھاری سلاخوں سے روشنی چھن کر آتی ہے جو کبھی ستونوں پر بنے نقشنگار کو اوجاگر کرتی ہوگی لیکن اب وہ نقوش پی طاقے نسیاں ہو گئے ہیں اب تو رکھتا ہے یہ حویلی کہتی ہو نقش دیوار شکستہ ہی کہیں ہو مجھ میں درد ہو یاد ہو کوئی تو مکین ہو مجھ میں بھاری ستونوں پر کھڑی چار سو برس پرانی اس امارت نے مغلوں کا زوال دیکھا سکھوں کی بارہ مسلم واپس میں لڑتے جھکڑتے دیکھا رنجیت سنگھ کو لیڈر بنتے دیکھا دھیان سنگھ ڈوگرہ کی سازشیں دیکھیں کھڑک سنگھ ڈون احال سنگھ شیر سنگھ پرتاب سنگھ چندرکور کے قتل دیکھیں پھر سندے والا سرداروں کے ہاتھوں دھیان سنگھ ڈوگرہ کا انجام دیکھا انگریز کا نوہ بادی آتیس تحصال دیکھا ایک دیوار شکستہ کے پسے وہم و گمان اب نہ وہ شہر سلامت نہ مکین زندہ ہیں حویلی دھیان سنگھ سے کوچا ہیدر پیروان کی طرف جائیں تو گلی میں نانک شاہی اینٹ سے بنیں جس شکستہ دلو دیوار حویلی کا پتہ دیتی ہے لیکن انگریز دور میں موٹی اینٹ آگئی تھی اس لیے جہاں باریک اینٹ پر موٹی اینٹ کے پلستر لگا ہو سمجھ لے مہاں حویلی پر جدید تعمیر ہوئی ہے تمام سورسز کنی علال ہندی ہو یا سید محمد لطیف ہو یا ہمارے جو مارڈن لکھنے والے باریک خین ہیں وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ حویلی دھیان سنگھ ارتالیس کنال پر مشتمل تھی بہت بڑی حویلی تھی اور حویلی کی باقیات اب تک یہی ہیں یہ سب حویلی کی باقیات ہی ہیں یہ دالان یہ کورٹیارڈ یہ گھر جو قبضے کی زمین ہے آپ سمجھ لیجے حویلی دھیان سنگھ پر جو دھیان سنگھ کی ایسا اچھ حویلی تھی بھی نہیں وہ تو مغل آکیٹیکچر ہے مغلوں کی حویلی تھی سکھوں نے آگے اس کو پر قبضہ کیا تھا جب حکومت میں ہے تو ظاہر ہے دھیان سنگھ بڑے قریب تر انجیز سنگھ کے انہوں نے آصف جا والی حویلی میں بھی قبضہ کیا ایک اندازے کے مطابق چونہ منڈی والی جو آصف جا کی حویلی ہے اور یہ حویلی انفیکٹ وہ ایک ہی تھے اتنی بڑی حویلی تھی اور ایک ہی حویلی تھی اس میں ظا کہنے وردان خریبی کہتے کہ اس کے اندر جو تیہ خانے ہیں وہ تیہ خانے دور تک جاتا تھا لیکن مغلوں کے پاس زیر زمین بلاسٹ کرنے کا یا زیر زمین کھدائی کرنے کا زیر زمین راستے بنانے کا کوئی نظام نہیں تھا اس لیے ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ کوئی راستہ کہیں شالہ مارباغ تک چلا جاتا ہے یا لاہور فورڈ تک چلا جاتا ہے یا لاہور فورڈ سے راوی تک چلا جاتا ہے کہیں اور میرا خیال ہے ایسا کچھ نہیں تھا ہاں تیہ خانے ضرور تھے وہ بننے میں تو وہ اس حویلی میں بھی انہیں دیکھے ہیں کہ نیچے تیہ خانے تھے جیسے کہ آپ کو دکھایا ہے ہاں حویلی تھی بہت بڑی حویلی دھیان سنگھ کی اور یہ مغل آکی ٹیکچر ہے مغلوں کی حویلی دھیان س سنگھ نے اس قبضے کیے تھے اس کے اوپر آگے یہ ہوا تھا کوچہ حیدر پہلوان جاتے ہوئے حویلی رام نباس رام ناد سن آف دھنی رام نندہ کی حویلی ملتی ہے جہاں تختی پر عوم شانتی عوم لکھا ہے اور ہندو دیو مالائی ایمیجز دیواروں پر بنے یہ حویلی بہت اچھی حالت میں ہے کیونکہ اس کی تعمیر 1941 ابھی قریدی تو بات ہے حویلیوں کو اندر سے دیکھنا گئی رادہ تھا لیکن بادل گھرائے ہیں اور تیز بارش ہونے والی ہیں یہ صاحب بتا رہے ہیں کہ پرانی حویلییں دیکھنے کے لئے کوئی اور وقت موضوع رہے گا اچھا حیدر پہلوان سے نکلتے ہی بارش تیز ہو گئی اور گلی میں اولے بڑھنے لگے حویلی رام نباس کے سامنے گھر کی دہلیز پر سائبان تلے کھڑے ہوئے ہیں بہار کے موسم میں غیر متوقع بارش کی افرہ تفریح ایسے ہی ہے جیسے ہماری بچپن میں شادیوں پرشانک پیسے لٹائے جانے پر خوشکوار سی بھگدر بچ جائے کرتی تھی سب ایک سی پرلطف مشکل کا شکار ہے ہمیں اس دکان کے مالک نے پہچان کر بیٹھنے کی جگہ دی ہے بڑے اچھے آدمی ہیں اندرون کے ہی رہنے والے ہیں اندرون شہر جی پہلے بڑی ازادی تھی جنہیں مردی کا اچھلے جو عزت کر دے تھا پہنا پہنا پراوان پرا سمیدے تھا لوگ پتہ نہیں کتھو کتھو آگے اندرون شہر چی پرس گئے کس نے جان دے ہی نہیں پہلے گلی جو گزردہ سی رہا دس وقت پتہ ہوں دے تھے یار ہے فلانے دا تھی پچھا رہے اندرہ پتہ نہیں کوئی دنوں ہی ننگ دے پیدا اندرہ پتہ نہیں گا کہ کدھا پتہ رہا تھی پتہ نہیں گا کس نے غرض بھی نہیں گئے کوئی جڑا پتہ نہیں گئے کوئی پچھتا بھی نہیں گئے کوئی چیز ہی نہیں رہی جو پہلے اندرہ سی ہائی تو پہ پنجی تیس سال پہلے پچھے چھرے جو دسی تھے وہ وہاں ایک دوسری ریزت تھی برابر ڈانٹ رہے تھے اندرہ پتہ نہیں کر رہے انہوں جج کر رہے کہ ہاں بھی میرے پائزیت سے پھول رہے ہیں پا میں کوئی یہ گئے ملیدہ بڑھا رہے کہ ڈانٹ رہے ہیں ملیدہ بڑھا نمیدہ بڑھا کچھ کہہ رہے ہیں اندرول لاہور میں ایک گاڑی نہیں آسکتی لہٰذا ہمیں بارش ہی میں ٹکسالی تک جانا تھا ہم اس چبوترے پر کھڑے ہیں کہ بارش تھمے تو ہم نکلے اس چبوترے پر مضافات سے آئیں کچھ خاتین پناہ لیے ہوئے ہیں ملنگ نمہ صاحب ہمارے پاس چلے آئے ہیں مہنگائی پر حکومت کو کوسنے دے رہے ہیں یہ بھی اممہ بارش میں ننگے پاؤں چلی جا رہی ہیں چھتریاں سنبھالے کچھ لوگ جمع ہیں سامنے دل والے نال لگ رہے ہیں بھیگی مٹے کی مہک پیاس پڑھا دیتی ہے درد پرسات کی بھوندوں میں بسا کرتا ہے یہ پرسات کی بھوندیں تو نہیں ہیں تو بہار کی بارش ہے بہار کے موسم میں عام طور پر یہاں بارش تو نہیں ہوتی تھی لیکن آج ہو رہی ہے اور یہ دیکھئے ملاحظہ کیجئے کہ لاہور بہت اونچی جگہ پر بنا ہوا تھا ایک ماؤن پر بنا ہوا تھا اسی لیے اس کی آرکیٹیکٹرل سگنفیکنس کچھ ایسی ہے کہ کبھی پانی اندرون لاہور میں جمع نہیں ہوتا اوپر سے نیچے کی طرف بہتے 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 دریائے راوی میں گر جائے کرتا تھا ایک زمانہ تھا جب والڈ سٹی کے آس پاس نہر بھا کرتی تھی اس سے پہلے راوی بہتا تھا اب تو خیر پانی کہیں نالے میں جا کے گرتا ہے لیکن جمع نہیں ہوتا ایک اٹھا نہیں ہوتا یہ بات ہم پہلے پانی والا طلاب والی ویڈیو میں بتا چکے ہیں رنگ محل والی ویڈیو میں ہم جا رہے ہیں والڈ سٹی کی رات کو ایکسپلور کرنے کے لیے مہا شام کا دھندلکہ دیکھنے کے لیے شام کا جھٹ پٹا دیکھنے کے لیے شام کی رونق دیکھنے کے لیے آپ مارے ساتھ رہیے اپنی رائے دیجئے کومنٹ کیجئے یقینا انسائیڈ دے گیٹس اف لوہور آپ کے سامنے ڈسپلی ہو چکی ہوگی بالوالا ڈاٹ کام پر آپ انجوائے کر رہے ہوں گے یہ کتاب آپ کے گھروں تک بھی پہنچائی جا سکتی ہے